اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک گائیڈ لائنز دوستو آج میں آپ کو ایک اور ارننگ کے ویب سر بتاؤں گا ایک ایسے بیسٹ پلیئر فرم ہے جس پر آپ بہت سانی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہے کہ آپ بلوگنگ کرتے ہیں بلوگنگ کر کے آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی آپ کے انگریش اچھی ہونی چاہیے بس تو آپ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں دوسرے یورپین کنٹریز میں یا انڈیا میں تو اس سے بلوگ بہت ارننگ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ نیو ہی آئی ہے کوئی ابھی اس کو یوز نہیں کر رہا تو آج میں آپ کا سامنے لے کے آئے ہوں یہ ویب سائٹ آپ اس کو یوز کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ریئر ویب سائٹ ہے یہ بلوگنگ کرنی ہے آپ نے صرف اس میں آپ دو طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں ایک تو بلوگنگ کر کے آپ اپنے بلوگز بنائیں بلوگز میں آپ کو کوئی بھی آپ ریئر ورڈ جیسے آپ کچھ آج آپ نے کوئی نئی نیو چیز کی ہے آپ اس کے بارے میں ٹائپ کر کے اپلوڈ کر دیں تو اس سے آپ کو جو جو لوگ آپ کے دیکھیں گے آپ کے بلوگ تو آپ کو اس کا مطابق کرنی ہوگی دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ آپ کمینٹ کر کے بھی آپ کسی کے بلوگ کے نیچے آپ کمینٹ کر دیں یہ نہیں کہ بند نائز سے ایسا کوئی کمیٹ کر دیا تو آپ کو ملیں کوئی ایسا پیسٹ کمیٹ کریں تو آپ کو اس سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے تو ویڈیو اپنے ہم ویب سائٹ کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کریزی ٹیکنولوجی کو سبسکرائب نہیں کیا اور سوری ٹیک گائیڈ لائنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتے رہے میں ارننگ کے ریلیٹیڈ اور ایسے اور ٹیکنکل کے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہے چلیے اپنی ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کا نیم ہے سٹیمیٹ.کوم اس کے آپ کو رسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہاں جا کے اس کو جو ہے اپنے ریجسٹر ہو سکتے ہیں ریجسٹر ہونے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ سائن اپ کا بٹن ہے ہمیں اس کے اوپر جانا پڑے گا سائن اپ کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اس کے اندر جا کے ہم اپنا جو ہے وہ ای میل اکاؤنٹ دے دیں گے اپنا نیم دے دیں گے یہ سب کچھ اپنا نمبر دے کے ہر چیز ہمارے وہ اس میں ہے جی میل اکاؤنٹ میں ہمارے اپرویول آجے گی دو سے تین ویکس لگتے ہیں کیونکہ اب بہت لوگ نا اس میں سٹی میٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں بہت لوگ آ رہے ہیں تو اس ویسے انہیں اپرویول کرنے میں ٹو ٹو ٹری ویک لگ جاتے ہیں مجھے بھی آئی تین سو ٹو ویک لگ گئے سے اب یہاں سے سائن اپ فور فری اب یہاں پہ چلے ہیں اپنا یوزر نیم لیکن یونیک یوزر نیم پھر کانٹینیو کریں کانٹینیو کر کے اپنا جو ہے جی میل دیں جی میل پہ آپ کی اپرویول آئے گی جیسے میں نے کہا تھا اس کے بعد جو کچھ آگا اپرویول جب ہو جائے گا دو سے تین ویک میں اس کے بعد جو آپ سے ریکوارمنٹس وہ پوچھتا رہے آپ وہ ریکوارمنٹس میں اپنے دے دیں گے آپ سے نمبر پوچھ لے گا آپ نے نیم پوچھ لے گا کس لیٹیر آپ نے منانا ہے وہ آپ ساری دے دیں تو آپ کی یہ جو ہے سائن اپ ہو جائے گا سائن اپ کے بعد جو ہے میرا پہلے میں نے سائن اپ کیا ہوا ہے میرا پرویول ہو چکا ہے تو میں اگر جاتا ہوں لوگن پر لوگن پر جانے کے بعد ہمیں اپنا جو ہے یوزر نیم اور پاسورڈ لکھوں گا پاسورڈ بھی وہ اپنا خود دیتے ہیں کوئی ایسے تاکہ کوئی آپ کا پاسورڈ جو ہے لے نہ سکے آپ کی مطبق اوپن نہ کرسکے اور پاسورڈ ایسا رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پاسورڈ کو کسی اپنی ڈرائیب میں اگر آپ کا پاسورڈ گم ہو جاتا ہے یا آپ کو بھول جاتا ہے تو آپ اس کو ریکوور نہیں کرسکتے اپنے پاسورڈ کو اپنی ڈرائیب میں میں نے بھی اپنے پاسورڈ کو اپنی ڈرائیب میں رکھ سکتا ہے تو آپ اس سے آپ جا کے اس پر لوگن ہو سکتے ہیں لوگن والے بٹن پر کلک کریں یہ ہمارا سٹریمنٹ کی ہماری انٹرفیس آگیا یہ فرنٹ یہ اب وہ لوگ جو بلوگز بنا رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں اور ارن کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کے سب سے پہلے جو ٹرینڈنگ پوسٹ ہیں جو ٹو پوسٹ جا رہی ہیں دسٹریمنٹ پر وہ ادھر شو ہوں گی سب سے پہلے یہ ادھر ہیں ٹیکس دیوں میں آپ کسی ریلیٹی بھی لائف فوٹوگرافی آپ جس کے ریلیٹیڈ آپ وہ اپنا بلوگ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں آپ جس کے ریلیٹیڈی ریڈ کرنا چاہے کمیٹنگ کرنا چاہے اب یہ فوڈ ہے ٹرینڈنگ ہے جس کے ریلیٹی بھی آپ جائے ہیں اس پر کلک کریں گے ادھر آپ کے عواجے میں اب یہ دیکھیں ایک ہے یہ بلوگ جو ٹو پر جا رہا ہے فرسٹ ٹائم ایور یو این اے ویڈ ٹیم بیہائنڈ ایف او ایم او تھری ڈی یہ اس ایک جو ہے بلوگ بنایا ہوئے ہیں تو اس نے سیون ٹوئنٹی فائف پوائنٹ ٹری ٹو ڈولر کمائے ہیں ففتین آورز میں ایک بلوگ سے اس کے علاوہ اس نے اور پتہ نہیں اس کے ہم آئی ڈی پر جا رہا دے لیتے ہیں اس نے ٹوئنٹی نائن پوسٹ ٹوئنٹو ٹوئنٹی نائن اور اس کے فائف فوڈی فائف فول ورز ہیں اور فور فول ونگ جو اس میں خود کی ہیں تو یہ ہر بلوگ سے اچھے خاصی ارننگ کر رہا ہے سیون ٹوئنٹی فائف اس نے سیف ففتین آورز میں کمائے ہیں اور اس کے ٹو ایٹی فائف بورز ملے ہیں ہماری جو ہے ارننگ ہوتی ہے ایک ووڈ سے اور دوسرا کمینٹ سے ہم اپنا بلوگ بناتے ہیں میں آپ کو اپنے اس پر لے چلتا ہوں یہ میرا ہم جتنے ہمیں یہ میرے فوڈ ہیں وان نیٹی سکس کیوں میں نے بھی ابھی بنایا سکسٹی فور پوسٹ ہیں اور ٹھرٹی ایٹ فور ملے ہیں اس میں جتنے ہمیں یہ مجھے فائف ووڈس ملے ہیں وان کمینٹ سے اس میں جتنے ہمیں زیادہ ووڈس ملیں گے ہم اتنے زیادہ ہماری جو ہے ہمیں ارننگ ہوگی میں نے بھی بلکل اب بھی بنایا ہے تو آپ کو میں دخلاتا ہوں یہ میرا ایک بلوگ ہے فائف ڈینجر سائیڈ افیکس اور نورڈ گیٹنگ انف سلیپ یہ میں نے ایک بلوگ بنایا یہ مجھے ووڈس ملے اور یہ کمینٹ آیا کمینٹ کا فوج ہے آپ ریپلائے کریں جیسا ہو جو ہوا ہوا آپ سے کوسٹن پوچھتا ہے تو اس کا ہم کمینٹ کر کے بھی ان کر سکتے ہیں اس کو تو ابھی کچھ نہیں ملے زیرو پینٹ ورنہ آپ کو میں ادھا ٹریننگ پوشٹ میں جا کے دکھاتا ہوں کہ لوگ کمینٹ کر کے بھی ان کر رہے ہیں بیسٹ ویب سائٹ ہے یہ جو ہے لیٹسٹی ساملے پاکستان میں ابھی لکھ اس کو زیادہ نہیں جانتا اور لیکن یہ یوز کرنی چاہیے اس سے ایک تو مطابق جو ہے آپ کو انگلیش اگر اچھی ہے تو آپ جو ہے اچھا خاصہ اسے ان کر سکتے ہیں سیف اگر آپ بلوگنگ اتنی بھی انگلیش اچھی نہیں ہے نورمل آپ کمینٹ کر کے آپ یہاں سے ان کر سکتے ہیں ہم نائس کمینٹ کریں دیکھیں اس نے کمینٹ کیا 0.08 اس کو ڈولر ملے اور ایسے ہی اور کمینٹ ہے اس میں جو بیسٹ کمینٹ ہوگا نا اس کو بھی ایسے جو ہے سٹری میڈ کی طرف سے اس کو ملتے ہیں اور دوسری اب ہم بات کرنا ہے یہ اس کی اگر ارننگ کے طرف جائیں تو اس نے کمائے ہیں 28.87 سٹری میڈ اور 40.87 سٹری میڈ پوائنٹ اب سب سے پہلے سٹری میڈ ڈولر ہے تو 48.87 سٹری میڈ ڈولر ہے تو اس نے سٹری میڈ ڈولر جو ہے ایک سٹری میڈ ڈولر کی ہمارے پاکستان میں کیا پرائز ہے 1 سٹری میڈ ڈولر 125.37 پاکستانی روپیز کے برادر ہے اور اسی طرح یہ جتنی زیادہ ہماری سٹری میڈ پوائنٹس ہوں گے اتنی زیادہ ہماری ارننگ ہوتی رہے گی ہم جتنے زیادہ کمینٹس اور بلوک کریں گے بنائیں گے تو اتنی زیادہ ہمارے پاس ارننگ ہوتی رہے گی اب روز کا تقریباً ایک نہ ایک تو ضرور مطلب اپنا بناتے رہیں ایک بلوک ضرور روز کم نہ ہے اور شروع میں سٹارٹنگ میں جب آپ کریں آپ سٹری میڈ پاور جو ہے نب بڑھانے کے لئے آپ صرف پہلے کمینٹ کریں لوگوں کے لوگوں کے زیادہ زیادہ کمینٹ کریں لوگوں کو زیادہ زیادہ ووڈ کریں تاکہ لوگ آپ کو فولو کریں جب زیادہ، زیادہ، لوگ آپ کو فولو کرنے لگ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنے بلوگز بنانے لگ جائیں تو آپ کے زیادہ زیادہ اس پر جو ہے آپ کے اپنے بلوگز پر زیادہ زیادہ پوشٹ وورٹس آئیں گے تو آپ کودھ اچھی ارنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ کمیرے میں آکے پوچھ سکتے ہیں تینکیو